دانش فیصلہ کرتا ہے کہ آج رات ان دونوں ماں بیٹیوں کا کمرہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں تو دانش کی والدہ کہتی ہے کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو اگر تم نے یہ دروازہ کھول دیا تو تم جانتے نہیں رانیاں بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی جواب میں دانش کہتا ہے کہ ماں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سارا بندوں بس کر لیا ہے اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو باہر کتے بھی کھڑے ہیں اور گارڈ بھی کھڑے ہیں جو انہیں جانے نہیں دیں گے یہ تو بس میں نے ایوے ہی کہا ہے تاکہ یہ لوگ ہماری بات مان لیں اور انہیں لگے کہ جب یہ ہماری بات مان لیں گی تو ہم انہیں ازاد کر دیں گے اس لیے میں نے یہ دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے رانیاں تو کوشش کر رہی تھی کہ آج رات دروازہ کھلا رہے گا ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ہماری کوشش ناکام ہوگی اس لیے تم سکون سے سو جاؤ صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا رانیاں اپنی والدہ کو سمجھاتی ہے کہ آپ یہ کام ہرگز مت کریں یہ ٹھیک نہیں کر رہی آپ ان لوگوں نے جب سب کچھ ہم سے چھین لیا تو اللہ جانے ہمارا کیا حال کریں گے جواب میں رانیاں کی والدہ کہتی ہے نہیں میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں وہ کروں گی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی جب صبح ہوتی ہے تو نواب ان دونوں ماں بیٹیوں سے کہتی ہے آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو یہ جب ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگتی ہیں رانیاں چیئر پر بیٹھی ہوتی ہے نواب آتی ہے رانیاں کا بازو پکرتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو میں تو تمہیں کمرے میں بند کرتی ہوں اور وہ سائدہ سے کہتی ہے کہ سائدہ اگر تم نے عدالت میں جا کے کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ دیکھنا کہ تمہاری بیٹی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی جیسے ہی دانش مجھے بتائے گا کہ خالہ نے اپنی زبان کھولی ہے تو اسی وقت میں رانیاں کا گلہ کٹ دوں گی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ عدالت میں اپنی زبان بند رکھنا اور جس طرح دانش کہتا ہے ویسا ہی کرنا دانش اپنی خالہ کو لے کر عدالت پہنچاتا ہے ادھر نواب رانیاں کو کمرے میں بند کر کے تعلی لگا دیتی ہے اور دوسری طرف حمزہ نے فون کیا ہوتا ہے نواب کو کہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ نواب اپنی امہ سے کہتی ہے مجھے تو اس سنا کی سمجھ نہیں آ رہی اب یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیوں حمزہ نے مجھے بولایا ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنا کو اپنے ساتھ لے آؤں اب گھر سے بھاگ ہی گئی ہے تو وہاں پر رہے اس سنا کے روز روز کے تماشے ہی ختم نہیں ہوتے اما آپ اس رانیاں کا دھیان رکھیں میں جاتی ہوں وہاں پر اس کی بات سن کر آتی ہوں اب وہ لوگ پتہ نہیں کیا نیا تماشا کریں گے جب نواب حمزہ کے ہان جاتی ہے وہاں پر حمزہ اس کا والد اور والدہ ہوتی ہیں اور سنا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے یہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ سنا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے سنا کی ہی گلتی ہوگی تو وہ آتے ہی سنا کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم نے کیا کر دیا ہے گھر سے تم بھاگی تھی ہمارا مو کالا کیا تھا اب یہاں تو بسو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں کیوں بس نہیں رہی تم نے تو ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے وہ جان بوجھ کر سنا کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ نواب تو اسے بہت سمجھا رہی ہے لیکن اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ جان بوجھ کر سنا کو ہلکے ہلکے سے تھپڑ مار رہی ہوتی ہے جیسا کہ یہ سنا کو بہت بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہی ہو تو نائلہ نواب سے کہتی ہے کہ نواب یہ تمہاری ہی گلتی ہے تم نے بچوں کے دل توڑے ہیں اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے اپنی پاگل بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ ہمیں اسے یہاں نہیں رکھنا کبھی یہ مجھ پہ حملہ کرتی ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی یہ جان بوجھ کی میرے کپڑے جلا دیتی ہے اور ہمزہ کے ساتھ یہ بہت بدتمیزی کرتی ہے یہ ہمارے کابل ہی نہیں تم اپنی پاگل بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ تو نواب نائلہ اور اس کے شہر کے سامنے سب کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتی ہے ادھر سنا نے بھی ہاتھ جوڑے ہوتی ہیں کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا نواب ہمزہ اور ہمزہ کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ بھائی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں اس نے اب گلتی کی ہے آئندہ گلتی نہیں کرے گی میں اسے سمجھاتی ہوں آپ تو بڑے ہیں ایک موقع تو دے ہی سکتی ہیں بچی ہے گلتی ہو گئی ہے اب معافی مانگ رہی ہے وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے اور میں بھی تو آپ سے معافی مانگ رہی ہوں نحال کو درس آ جاتا ہے ان کے نائلہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ نحال کو کوئی پرواہ ہی نہیں اس پاگل لڑکی کو پھر یہاں رہنے کی اجازت دے رہا ہے وہ نحال سے کہتی ہے کہ نحال آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں نکالیں اس پاگل کو یہاں سے جواب میں نحال کہتا ہے صبر کرو حوصلہ کرو وہ معافی مانگ رہی ہے اسے ایک موقع تو دینا چاہیے تو نائلہ یہاں سے غصے میں اٹھ کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے جو چاہے آپ کرتے پھریں حمزہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سنہ یہاں رہے اور اس سے تکلیف اور عذیت پہنچے یہی اس کی سزا ہے پھر شاید یہ رانیا سے معافی مانگے اور اس کے گھر والے یہاں آ کر سب کے سامنے یہ کہیں کہ رانیا بے قصور ہے نواب سنہ کو وہاں چھوڑ کی گھر واپس آتی ہے اور آ کر اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ بڑی منتیں سماجتیں کی ہیں تب جا کے انہوں نے سنہ کو رکھا ہے سنہ کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ نائلہ کے ساتھ بتتمیزی کرتی ہے اسے چاہیے کہ نائلہ کی بات مانے لیکن سنہ کب کسی کی مانتی ہے جب وہ غصے میں ہوتی ہے اس کا کنٹرول خود پہ رہتا ہی نہیں ادھر دانش بھی اپنی خالہ کو گھر لے کر آ جاتا ہے اور پھر اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی کمرے میں اپنی بیٹی کے پاس جیسے ہی یہ اپنی کمرے میں جاتی ہے وہاں پر رانیا ہوتی ہے رانیا کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہے یہ رانیا سے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سب کچھ ان کے نام لگوا دیا ہے رانیا کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اب دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں دانش فائل اپنی والدہ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے اس گھر کا ساری پرپٹی کا ہر چیز کا مالک آپ کا بیٹا ہے تو نواب بہت خوش ہوتی ہے اس فائل کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کہ اب تو اس گھر کی اصل مالک ہوں میں اب تو سائدہ کو میں نکال باہر پھینکوں گی تو دانش کہتا ہے نہیں نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا جواب میں نواب کہتی ہے کہ تم ان دونوں ماں بیٹیوں کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ سامپ بھی نہ مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے پاس بیٹھی نانی کہتی ہے ہاں بیٹا ایسا ہی کرنا ان دونوں ماں بیٹیوں کو راستے سے ہٹا دو اور کسی کو ہم پہ شک بھی نہ ہو اب ہم نے ان دونوں مصیبتوں کو پال کے کیا کرنا ہے ہمارا کام تو ہو چکا تو دانش کہتا ہے اماں ٹھیک ہے ان کا تو بعد میں کچھ کریں گے آپ میرے ساتھ چلیں سائمہ کی گھر رشتہ لے کر جانا ہے تو دانش کی نانی کہتی ہے نہیں نہیں ابھی نہیں جانا جب تک انہیں کسی سائد پر نہ لگا لیں تو دانش رانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لئے چائے بناو کھانا بناو تو رانیا کہتی ہے تم بہت ہی ظالم ہو تم کچھ بھی کر سکتے ہو بہت ہی بے حص ہو جواب میں دانش کہتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے میں نے دونوں کر کے دیکھ لی تم سے محبت بھی کر کے دیکھ لی اور جنگ بھی کر کے دیکھ لی اب تو تمہیں ہار مان لینے چاہیے اپنا غصہ ختم کر دینا چاہیے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں ادھر سنا حمزہ سے کہتی ہے حمزہ اب تو تم مجھے معاف کر دو اتنا ظلم بھی مجھ پہ نہ کرو میری ماں نے بھی تم لوگوں سے معافی مانگ لی ہے جواب میں حمزہ کہتا ہے کہ میں تم پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اس گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے اپنی مرضی سے تم جو چاہتی ہو وہ کرتی ہو اپنے بھائی کو دیکھو اس نے رانیا کو کمرے میں وہ ظلم ہوتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ میں ظلم کروں تو پھر تم کہنا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے